دانیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے راجستان میں بھاچپا نے ایک بار سبھی کو چوکاتے ہوئے نئے سی ایم کی گوشنا کر دی اور بھجن لال شرمہ راجستان کے نئے مکہ منتری ہوں گے آپ سے پہلے انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس لئے آپ بھی جان لیں کہ انہوں نے پہلی بار ہی چناؤ لڑا تھا وہ پہلی بار ہی ابھی ویدھائک چنے گئے تھے کچھ دن پہلے اور پہلی بار ہی چناؤ جیتنے والے کو راجستان کا نیا مکہ منتری بھاجپا بنانے جا رہی ہے سوچئے دو دو بار کی مکہ منتری وسندرہ راجے پیچھے رہ گئے اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے نام سی پی جوشی راج وردن سنگھ راتھا اور یہ سب پیچھے رہ گئے اور نکل کر کس کا نام آیا بھجن لال شرمہ کا تو جو کھیل ہو گیا وسندرہ راجے کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ کھیل کریں گی کمال کی بات یہ ہے کہ وسندرہ راجے کے ہاتھ سے ہی بھجن لال کے نام کی پرچی کھلوائی گئی سوچئے کہ وہ اپنے آپ جو مکہ منتری بننا چاہتی ہوں گی کوئی اور مکہ منتری بنے گا اور اس کے نام کی پرچی وہ کھول نہیں تھی بھجن لال شرمہ کا نام پرپوز وسندرہ راجے نے کیا اور تمام ودھائک دل نے بھاجپا کے اس پر اپنی سہمتی دے دی اور بھجن لال شرمہ کا نام نئے سی ایم کے لیے ڈیکلیئر ہو گیا اب وہ شپت لے لیں گے اور مکہ منتری بن جائیں گے اور یہاں سے سمجھ لیجئے کہ بھاجپا کے اندر وسندرہ راجے کا قط ختم ہو گیا وسندرہ راجے کی سی ایم کی جو دعوے داری تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اگر وسندرہ راجے میں اب بھی سی ایم بننے کی لال سا ہے تو وہ اپنا ایک راستہ اختیار کریں گی بتایا یہ جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوش نہیں تھی یہ ان کی باڈی لینگویج سے بھی جب وہ راجناس سنگھ کے ساتھ پریس کانفرنس میں موجود تھیں جہاں نام کھولا گیا مکہ منتری کا ان کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگایا جا رہا تھا کئی بار ان کے چہرے پر اداسی بھی دیکھی اس کے علاوہ وہ خود پہلی بار پچی میں نام دیکھ کر چوک گئیں تھی یہ اور بات ہے کہ دن میں راجستان کے پہنچے پر وکشک راجناس سنگھ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی لیکن تب تک شاید انہیں یہ تو بتایا گیا ہوگا کہ آپ مکہ منتری نہیں بن رہی ہیں انہیں کنونس کیا گیا ہوگا لیکن یہ نہیں بتایا گیا ہوگا کہ مکہ منتری کون بن رہا ہے ایک اور بات ایک دوسرے راج گھرانی کی رانی ہیں جنہوں نے اس رانی کو وسندہ راجے کو تھوڑی سی مات دے دی بھلے وہ مکہ منتری نہ بن پائیں ہو بھلے ان کا نام آگے چل رہا تھا سی ایم کی ریس میں لیکن وہ ڈپٹی سی ایم بننے میں کامیاب ضرور رہی ہیں میں بات کر رہا ہوں دیا کماری کی دیا کماری جو جائپور راج گھرانے سے آتی ہیں انہیں ڈپٹی سی ایم بنائے گیا ہے اور جو سی ایم بنے بھجن لائے شرما برامر سماج سے آتے ہیں برامر سات پرسنٹ ووٹ ہے سیون پرسنٹ ان راجستان دیا کماری ہیں اس کے بعد راجپود اور اس کے بعد ایک اور بنائے گئے ہیں ڈپٹی سی ایم وہ آتے ہیں ایس ٹی سی میں سب کے نام بتاؤں گا اور لیکن جو وسندہ راجے کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ٹیلہ ہو گیا ہے تو کیا وسندہ راجے اپنا ایک نیا دل اس سے پہلے بھی کچھ لوگ بھاجپا سے ٹوٹ کے بنا چکے ہیں آپ کو یاد وہ کہاں میں غلطی نہ کروں تو کریڑولی مینہ انہوں نے شاید کیا تھا ایسا لیکن پھر بھی آپ دیکھیں تو آر ایس آس اور ای بی پی سے جڑے رہے بھجن لائے شرما کسی کو آخر وقت تک اندازہ ہی نہیں تھا سب کو چوکا دیا بی جے پی نے انہوں نے پہلی بار جائپور کی سانگانیر سیٹ سے ٹکٹ دیا اب کہانی یہ ایسا نہیں ہے کہ بھجن لائے شرما کی نام پر آج ہی مہور لگی سوچئے ایک سٹنگ ایمیلے کا ٹکٹ بی جے پی نے کاٹا سانگانیر سے جائپور کی سانگانیر سیٹ ہے اپنے ہی سٹنگ ایمیلے کا ٹکٹ کاٹ کے بھجن لائے شرما کو ٹکٹ دیا اور یہ ٹکیٹ اور جس سیٹ سے ٹکیٹ دیا گیا سانگانیر سے وہ بی جے پی کا گڑ ہے سب سے سرکشی سیٹ ہے یعنی ایسی جگہ سے بھجنلاز شرما کو لڑایا گیا جہاں سے ان کا جیتنا نشت تھا تو کیا بھجنلاز شرما کو لے کر پہلے ہی من بی جے پی ملا چکی تھی دلیالا کمان کے اگر ہماری سرکار بنتی ہے منڈیٹ ملتا ہے تو پھر بھجنلاز شرما کو اتنی دن جو کھیل چلا ہے وہ بھجنلاز شرما کا نام ڈھونڈنے پر نہیں چلا ہے بلکہ دوسرے ناموں کو سمجھانے بجھانے دبانے یا جو بھی جس طریقے سے کنٹرول کرنے میں لگا ہے لیکن آ تو گئی آج بیٹھے میں وسندرہ راجے ہوگا کیا کیا بی جے پی کی راہ وہ مشکل کر دیں گے اور کیا وہ الگ دل نہ بنا کر دوہزار چوبیس میں مودی جی کی راہ مشکل کریں گے کیونکہ اگر وسندرہ پرچار کرنے نہیں نکلی تو آپ جانئے بہت جگہ اثر پڑے گا اور وسندرہ نے اگر اندر خانے کھیل کر دیا تو اس کا بھی اثر پڑے گا یہ راجنیتی ہے یہاں پر ہائپو تھرٹیکل سوال پوچھنا جائز ہے یہ ہی ابھی وقتی کی آزادی ہے یہ سوال اٹھائے جا سکتے ہیں جہاں کیا لگ جاتا ہے وہاں کوئی آروپ نہیں لگتا ہم پوچھ رہے ہیں کہ وسندرہ راجے کا دل تو دکھا ہوگا اتنے سال راجنیتی کی اتنے سال بی جے پی کو دی ہے وہ تو اس پریوار سے آتی ہیں جہاں سے زیادہ تر لوگ اب بی جے پی میں ہی ہیں ایک جوترہ دے سندھیا باہر تھے وہ بھی اب بی جے پی میں آگئے ان کے بھتیجے ہیں ان کی ماتا بھی بی جے پی میں تھی وہ تو راج ماتا کہلاتی تھی تو جس پریوار نے بی جے پی کو اتنا کچھ دیا ہو اگر اس پریوار سے بی جے پی سی ایم پد لے لے یا پھر یوں کہیں کہ مودی شاہ کہ جو ایک بلوک ہے وہ سی ایم کا پد لے لے تو کیا حسان ہو پائے گی رہا فلال یہ سب جو ہو رہا ہے بتا دیں ہم آپ کو بھجن لال نئے سی ایم ہوں گے اور ڈپٹی سی ایم دو ہوں گے دیا کماری راج کماری اور دوسرے ایک پریم چندر بیروہ کو اپن مکہ منطری بنایا گیا ہے واسو دیو دیونانی ویدھان صبح کے سپیک کروں گے آدھی واسی سماج ایسی ایسٹی اور راج پود اور برام مار سب بھی کا پورے طریقے سے ایک سوشل انجینری فانمولا بنایا گیا ہے لیکن ایک ذرا سی بغاوت کی چنگاری دو ہزار چوبیس میں اس پوری سوشل انجینری کو نقصان دے بنا سکتی ہے سبی کو واسندہ راج مکہ منطری نہ بنی ہو لیکن ان کا پربھاؤ افسر شاہی سے لے کر ویدھائکوں تک پر بہت ہے تو اب اگر واسندہ راج اپنی پسند کے لوگوں کو منطری منڈل میں داخل کروانے میں کامیابی پا لیتی ہیں تو یاد رکھئے بیک ڈور سے کہیں نہ کہیں واسندہ بہت کچھ راجستان کی بی جے پی میں کنٹرول کریں گے اور اس کا کچھ نتیجہ میں دو ہزار چوبیس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے فلال تو واسندہ راج ایک غائل شینی ہے